اسلام علیکم فیملی فٹنس یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں فرنڈز آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج کی ویڈیو خاص ہے ان کے لیے جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے ایک بہت خاص تحفہ ہے ایک بات بہت ہی خاص بات جو کہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی اور خاص ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جن کے تناسل میں سختی نہیں تندی نہیں کمزور ہے لاغر ہے چھوٹا ہے اور بہت پتلا سا ان کا تناسل ہے جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کا ہوتا ہے اس طرح سے تو دوستو یہ آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے اپنے تناسل میں بے پناہ سختی مضبوطی لمبائی تندی اور بہت ہی زیادہ طاقت کیسے حاصل کرنی ہے جو کہ آپ کو دوستو کے اندر ایک ایسا نسخہ بتاؤں گی جو کہ آپ کی تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا اگر آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہے عزو میں سختی نہیں ہوتی منی پتلی ہے دھیلا پن ہے عزو کے اندر جب بستری کے لیے جاتے ہیں تو سختی نہیں آتی اور زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہوتا سختی اور تندی کی کمزوری آپ کے اندر بہت زیادہ ہے ان چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے اس نسخے کے ساتھ جو کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی تین چیزیں بتاؤں گی آپ نے یہ تین چیزیں لے کر استعمال کرنی ہے کچھ ہی دن کے اندر آپ کے تمام مسائل تمام ایسے مسائل جو مردانہ کمزوری سے جڑے ہوئے ہیں ایسے آپ کے سارے مسئلے پانچ سے چھے دن کے اندر حل ہو جائیں گے آپ کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ہماری کوئی ویڈیو مس نہ کر پائیں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے زافران دو ماشا کی مقدار میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے بہمن سرخ یہ بھی آپ نے دو طولہ کی مقدار میں لینا ہے تیسرے اور آخری نمبر پہ جو چیز ہے یہ ہے شہد شہد آپ نے دس طولہ کی مقدار میں لینا ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے لے کر زافران اور بہمن سرخ کو باریک پیس لینا ہے اور پھر شہد میں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ ان چیزوں کو اپس میں مکس کریں گے تو یہ آپ کا ایک زبردست سا ماجون تیار ہو جائے گا جب آپ زافران اور بہمن سرخ کے پوڈر میں شہد ملا کر مکس کریں گے تو یہ ماجون کی شکل میں تیار ہو جائے گا آپ نے ایک چمچ صبح ایک چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ اس ماجون کو کھانا ہے گرم دودھ کے ساتھ بلکل بھی استعمال نہیں کرنا دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اور اگر آپ اس نسخے کو گرمیوں میں استعمال کریں تو تھنڈے ملائی والے دودھ کے ساتھ استعمال کریں دوستو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال گرمیوں میں کریں تو تھنڈے دودھ کے ساتھ ملائی والے دودھ کے ساتھ اور اگر آپ اس کا استعمال سردیوں میں کر رہے ہیں تو دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اب تو سردی ہے تو اب آپ نے نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا ہے اس مجون کے ساتھ انشاءاللہ پانچ سے سات دن میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بہترین رزلٹ ہوگا سختی تندی اور جو جو مسائل آپ کو بتائے ہیں تمام انشاءاللہ حل ہو جائیں گے ہائی بلیٹ پیشر والے اس کو استعمال نہ کریں اور کولیسٹرول جن کے اندر بہت زیادہ ہے وہ بھی استعمال نہ کریں درمیانے مزاج والے اور تھنڈے مزاج والے تو اس کا استعمال ضرور کریں انشاءاللہ بہت زیادہ افاقہ ہوگا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ